سفر میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ یہ دین بندوں کی زبان کا چسکہ رہ گیا ہے جب مشکل پہش آتی ہے تو یہ دینداری چھوڑ دیتے ہیں مولا نے اس وقت کے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ دین ان کے اندر نہیں زبانوں پہ چسکے کے طور پہ دین ہے دیندار بنتے ہیں اندر دین نہیں اگر اندر دین ہوتا کبھی حسین قرآن چھوڑتے اور اگر اندر دین ہوتا تو امام زمانہ کے قدموں میں رہتے اور امام زمانہ کے انتظار کرنا بہت بڑی عبادت ہے اتنی بڑی عبادت ہے انتظار الفرج عبادہ مولا امام زمانہ کے انتظار میں رہنا ہی بہت بڑی عبادت ہے جو مولا کے انتظار میں ہے پیغمبر کی حدیث ہے معصوم فرماتے ہیں جو انتظار امام زمانہ میں ہے وہ ایسے ہے جیسے نبی کے خیمے میں بیٹھا ہو جیسے نبی کے ساتھ مل کے جہاد کر رہا ہو ہم سارے انتظار کریں انتظار کا مطلب کیا ہے آج اتفاق ہو گیا میں ایک جگہ پہ مجلس پڑھ رہا تھا مولانا سے تیہ تھا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا میرے عزیز ہیں ان کے ہاں آنا ویسے بھی میری ذمہ داری بن جاتی ہے وہ جہاں پہ مجلس پڑھنا تھی انہوں نے ایک گھنٹہ مجھے لیٹ پڑھایا میں ایک گھنٹہ لیٹ ہو گئے مولانا بار بار فون کر رہے تھے مولانا کہاں پہ پہنچے قبلہ کہاں پہ پہنچے اچھا میرا انتظار تھا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو انتظار کر رہا ہو وہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ آیا کیوں نہیں اچھا میں آنا تھا نا میرے آنے سے پہلے مولانا مرید اب جلد مرید صاحب نے فوراں چھوڑ دیا اس لیے کہ انتظار میرا تھا مخفی صاحب نے کہا میں بھی وقت زیادہ نہیں نوں گا کرسی بھی لگی ہوئی تھی شامیانہ یہ جگہ بھی بنی ہوئی تھی کوئی کام کرنا نہیں پڑا جس کا انتظار ہو اس کی جو جو ضرورت ہو وہ پہلے سے ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ کہ ہم سارے امام زمانہ کے انتظار میں ہیں تو جو امام چاہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں اگر ہم واقعاً امام کے خیمے میں رہنا چاہتے ہیں تو ہر وہ کام کریں جو امام چاہتے ہیں بس یہی آج کا پیغام ہے میرا یہی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا آج کے اس جشن کا درس یہ ہے کہ امام زمانہ کے انتظار میں رہو اور جو امام چاہتے ہیں وہی کرو آخری جملہ کہنا چاہ رہا پھر بعد میں اپنی طالبین زمانے میں لے کے چلا گیا وہاں پہ ایک دیوار تھی بہت بڑی کتب خانہ تھا بہت بڑا دفتر تھا اس کے باہر ایک جملہ لکھا تھا جو مجھے بعد بار یاد آتا ہے وہ جملہ کیا تھا ایران کی بات کر رہا ہے وہ یہ تھا کہ لوگ انتظار امام زمانہ میں ہیں اور وہ ایرانی جو ہیں انہوں نے اس سوچ کو بڑا بڑاوہ دیا ہے انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھائی کہ امام زمانہ ہی اصل وارث ہیں علی ہیں علی پہلے ہیں امام زمانہ آخری ہیں ہمارے دور کے امام امام زمانہ ہیں مم ماتا ولم یارف امامہ زمانے ہی جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرتا ہے وہ لکھا کرتے تھے کہ تمہیں تو خمینی برداشت نہیں ہوا جو اس نے کام کیے ہیں وہ ہی برداشت نے ہوئے بھی عشق خمینی نہ توان آشق مادی شد جو خمینی برداشت نہیں کر سکتا وہ امام زمانہ کو کیسے برداشت کرے گا اس لیے اس لیے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ جو کام کریں گے نا ان کو دیکھ کے امام زمانہ کو ماننے والے کہیں گے یاتی بے دینن جدید یہ تو کوئی نیا مذہب لے کے آگیا ہے اے گلنہ تیگے کذی سنیا ہی نہیں سا یہ تو نئے کام کر رہا ہے یاتی بے دینن جدید لفظ ہے یاتی بے دینن جدید امام زمانہ کے پاس بھی جدت والی جدت والی طاقت ہوگی لو ارس کرتا ہوں اور اختتام دیتا ہوں امام زمانہ جب آئیں گے دنیا میں جتنی سائنس ترقی کر جائے گی نا اس ساری ترقی پہ غالب آ جائیں گے میرے امام اور اس دور میں جو ترقی ہوگی اس کا نتیجہ ہوگا کہ لیزر کے ذریعے سے جنگ کی جائے گی ابھی تو بنانے پڑتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اسے جی فارسی میں موشک کہتے ہیں وہ میزائل یہاں سے میزائل پھینکا اتنی رینج کا ہے تیرہ سو کلومیٹر پندرہ سو کلومیٹر ستائیس سو کلومیٹر ہماری فوج جب کوئی بناتی ہے نا میزائل تو بڑے فخر سے اس کا اعلان کیا جاتا ہے اتنی رینج ہے یہ سارے میزائل ختم ہو جائیں گے لیزرز شوائیں یہ بعض جگہوں پہ وہ لگائی ہوتی ہیں انہوں نے لائٹس اپنے گھر کو ظاہر کرنے کے لیے وہ لائٹ ایک جگہ پہ باریک چلتی ہے کیا کہتے ہیں جی اس کو لیزرز لائٹ کہتے ہیں وہ لیزر لائٹ دور تک کم از کم یہ بتا دیتی ہیں کہ یہ فلان کا گھر ہے اس کا مطلب یہ کہ دور تک جاتی ہے جب سائنس ترقی کر جائے گی اس زمانے میں تو جنگ میزائلوں کے ذریعے سے نہیں لیزرز کے ذریعے سے ہوگی شوائے چھوڑی جائے گی اس کو سیٹ کر دیا جائے گا جہاں پہ وہ لیزرز بڑھیں گی وہ تباہ ہو جائے گا اپنے حدف پہ پہ پہنچ جائے گی تباہ ہو جائے گا لیزرز کے ذریعے سے جتنی لیزریں چاہے بنا لو جب امام زمانہ آئیں گے ان کے ہاتھ میں علی والی ذلفکار ہوگی بڑی توجہ ہے آپ سہبان کی باری سے علی ہیں علی والی تلوار ذلفکار ان کے ہاتھ میں ہوگی اور اس تلوار سے شوائیں نکلیں گی مطنی آپ کی توجہ ہے یا نہیں ان اس تلوار سے شوائیں نکلیں گی جس جس پہ امام زمانہ کی تلوار کی شوائیں پڑھیں گی وہ غرق ہو جائے گا ایران کی بات بار بار میں کر رہا ہوں ایران میں موجود تھا وہاں پہ مشاعرے ہوتے تھے ترہ مصرہ پہلے دے دیا جاتا تھا سارے شوارہ اس پہ تباہ ازمائی کر کے آتے تھے ایک مرتبہ ترہ مصرہ دیا گیا فقط علی سے ہے منصوب ذلفکار کی بات اچھا شیر میرا مزاج نہیں ہے لیکن کوئی کوئی مجھے یاد رہ جاتا ہے فقط علی سے ہے منصوب ذلفکار کی بات کیا مطلب یعنی ذلفکار صرف علی سے مقصوص ہے علی کے علاوہ ذلفکار کسی اور کے ساتھ مقصوص نہیں ہر بندہ اس پہ تباہ ازمائی کر کے آتا تھا ایک نے کہا ایک آدم مجھے یاد ہے ایک نے کہا لا کے بعد لا اور اللہ جہاں پہ آ جائے وہاں انحصار پیدا ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ صرف اللہ یعنی انحصار ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے لا فتح الا علی لا کے بعد اللہ سے تو ہو گیا ظاہر فقط علی سے ہے منصوب ذلفکار کی بات لا کے بعد اللہ سے تو ہو گیا ظاہر فقط علی سے ہے منصوب ذلفکار کی بات ایک شائر بڑا ذرا ہٹ کے سوچ لے کے آیا اور وہی شیر میں نے آپ کو سنانا ہے اجازت وقت میرا ختم ہو گیا جو مجھے دیا گیا تھا میرے دوستوں میرے بزرگوں جب کہا نا فقط علی سے ہے منصوب ذلفکار کی بات ایک شائر نے تباہ ازمائی کی اور کہا زہور مہدی حق کے بعد پوچھیں گے فقط علی سے ہے منصوب ذلفکار کی بات بڑی نادشاہ بڑی مہربانی آپ زہور مہدی حق کے بعد پوچھیں گے فقط علی سے ہے منصوب ذلفکار کی بات یعنی یہ ذلفکار کی بات صرف علی کے ساتھ مخصوص نہیں علی کا بیٹا بھی جب یہ تلوار لے کے آئے گا تو یقیناً یہ تلوار اس کے ہاتھ میں بھی سجے گی وما علینا اللہ بلاغ المبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد